کہ اتر پردیش کا مکہ منٹری اتر پردیش کا چیم ترچت بن چکا ہے بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین پاتمہ کے گھر کو نہیں دونا تم نے بھارت کے رون آف لا پر بلڈوزر چلا دیا بتا دیش کے پردان منٹری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ میں وائلنس کا کنڈم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے مگر امن کے ساتھ پریاغ راجوے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاتمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا اتر پردیش کی سرکار نے کہ اس کا بات اور یہ جمعہ دار ہے کہ کوئی کسی لیے ہے پھر بتاو آپ عدالت کسی لیے ہے جج کسی لیے ہے پولنس کسی لیے ہے اگر تم ٹھائی کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادھمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلا ہو نہ کیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالو کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکیمنٹری کہ اتر پردیش کا چیم ترچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رون آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام دیا بتا دیش کے بزان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتا وہاں بلتے الیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی